اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انڈیا میں ملنے والے جون ڈیر کے سب سے بڑے ٹریکٹر کے بارے میں جی ہاں ہم بات کرنے والے ہیں جون ڈیر 612BE کے بارے میں یہ انڈیا میں ملنے والا سب سے بڑا جون ڈیر کا ٹریکٹر ہے نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نمستے فارمر میں سب سے بہلے ہم بات کریں گے اس ٹریکٹر کے انجن کے بارے میں ہے اس سٹیکٹر میں ہمیں ایک سو بیس 6 wind باہر کا پاور شاہر ہوا ی جن کی زیادہ ہے اس سٹیکٹری کی رشانے지� ایک تو اس میں جیور علیہ میٹھی دین ناتا ہے آپ کے بعدگر اسٹیکٹری کی ترانس کا معاملہ میں اس میں سنگرومیش ٹرانسمیشن دیا گیا ہے اور اس ٹریکٹر میں ڈیول کلچ کا آپشن میں بل جاتا ہے بات کریں اس ٹریکٹر کے گیر بوکس کی تو اس میں ٹویل ٹویلو فور ورڈ پلس فور ریورس گیر کا آپشن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اب بات کریں اس ٹریکٹر کی سپیڈ کے بارے میں تو یہاں ٹریکٹر آگے کی اور 30.9 کلومیٹر پرتی آگے کی سپیڈ سے آگے چل پاتا ہے اور بات کریں ریورس اس میں ٹریکٹر آگے سے بھی جسے شیٹس کی �äیڈ میں چل پاتا ہے اور یہ ٹریکٹر 31.9 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے ب ہے کہ چل پانے میں چھے بات کریں اس ٹریکٹر کے برےکس کے بارے میں تو اس میں اویل بستر ڈسک بریکس دیا گیا ہے اب بات کریں اس ٹریکٹر کے شٹیرنگ کے بارے میں تو اس میں پاہر شٹیرنگ کا مل جاتا ہے اور پیٹیوں کے بارے میں بات کریں تو اس ٹریکٹر میں 6 سپرائنس اور 21 سپرائنس دوال سپیٹ پیٹیوں مل جاتی ہے جو کہ 540 رپم اور 1000 رپم پرکاری کرتی ہے اب ہم بات کریں گے اس ٹریکٹر کے ٹائر سائز کے بارے میں اس کے فرنٹ میں 14 اور 24 کے دیئے گئے ہے ٹائر اور بیگ سائیڈ میں اٹھا چار 38 کے بڑے ٹائر دیا گئے ہیں جو انڈیا ملنے والے کسی بھی ٹریکٹر سے سب سے بڑے ٹائر دیا گئے ہیں اب بات کریں بات کریں Из ٹریکٹر کے فیل ٹینک کی کے بارے میں ٹریکر کے پوا bought ڈے گیا ہے کیوں کہ اس ٹام میں بہت بڑے انجن دیا گیا جس electr shorten姿 فائلس بھی کام ہے اس میں بڑا شیلٹنگ دیا گیا ہے اور بات کے لیے اس ٹریکٹر کے بریٹے میں 12 ولٹ کے بیٹے دیا گیا ہے اور آنبے ایمپیر کا الٹرنیٹر دیا گیا ہے اب ہم بات کریں گے سٹرکٹر کے ڈائیمنشن اور ویٹ کے بارے میں اس ٹریکٹر میں 4500 کلوگرام وزن ہے بات کریں اس ٹریکٹر کے ویل بیس کے بارے میں تو اس ٹریکٹر میں 2 560 م کا ویل بیس اس کی مدد سے ہم اس ٹریکٹر کو آسانی سے کہیں پہ بھی گھوما سکتے ہیں اور لیند کی بات کرتے ہیں اس ٹریکٹر کی لیند 4 410 mm ہے اس ٹریکٹر کی چوڑائی تیویسو ایم ایم ہے اور بات کریں گراؤنڈ کلیرنیس کی تیسٹر میں گراؤنڈ کلیرنیس کا اچھی دی گئی ہے چار سو سیتر ایم ایم کی چار سو سیتر ایم ایم گراؤنڈ کلیرنیس کی کی وجہ سے ہم اس ٹرکٹر کو آسانی سے کسی بھی گھٹے میں یا اوچھی نیچی جگہ پر چلا سکتے ہیں اس میں ہمیں کوئی دکت نہیں ہوگی اب ہم بات کریں گے اس ٹرکٹر کے کچھ اسپیشل فیچر کے بارے میں جو اس ٹرکٹر کو دوسرے ٹرکٹر سے الگ رکھتا ہے بات کریں اس ٹرکٹر کے ڈیول سپیٹ پیٹیو اپشن کے بارے میں تو اس ٹرکٹر میں پانسو چالیس اور ایک اچھار ارپی ایم دو اپشن مل جاتے ہیں میں پیٹیو کے اس سے ہم الگ الگ ایمپلیمنٹ کو ان کے حساب سے الگ الگ ارپی ایم پر کارے کرا سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے اس ٹرکٹر کی لفٹنگ کے بارے میں اس ٹرکٹر میں 3650 کلو گرام کی ہائی لفٹ کے بسٹی دے گئی ہے جس کی ساہتہ سے ہم باری سے باری لفٹنگ کارے کو بھی آسانی سے کر سکتے ہیں اب بات کریں اس ٹرکٹر میں کمفرٹیبل کے جو فیچر سے ان کے بارے میں تو اس ٹرکٹر میں کیونکہ یہ ٹرکٹر کافی اوچھا ہے تو اس ٹرکٹر میں آسانی سے کیبن میں جانے اور نچے اترنے کے لیے الگ سے سیڑھیا دیا گئی ہے اب ہم بات کریں گے اس ٹرکٹر کے گیئر بوکس کے بارے میں تو اس ٹرکٹر میں ہمیں 12 فورورڈ اور چار ریورس گیئر کا اوپشن مل جاتا ہے زیادہ اوپشن کی وجہ سے ہمیں کارے کرنے میں زیادہ ساہتہ رہتی ہے اس ٹرکٹر میں ہمیں آئیسولیٹر سیلڈ گلاس کیبن مل جاتا ہے جو ہمیں 320 ڈگری کی ویسی لیوٹی پروائیڈ کرتا ہے جس کی ساہتہ سے ہم اپنے کارے آسانی سے کر پاتے ہیں اور یہاں کیبن ہمیں کسی بھی پرکار کے دول سے بچاتا ہے اور نوی سے بچاتا ہے اور بات کریں اس ٹرکٹر کے اس کیبن کے بارے میں ہمیں سبھی موسم میں کارے کرنے میں زیادہ ساہتہ پردان کرتا ہے اب بات کریں اس ٹرکٹر کی پرائیس کے بارے میں تو یہ ہے ٹرکٹر ہمیں لگ بگ اٹھے سلاکھ سے لے کر انتیس لاکھ کی قیمت کے بیچ میں مل باتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہاں ویڈیو پسند آیا ہوا کا ویڈیو کو لائک اور شیئر جلو کریں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرپ نہیں کیا تو سبسکرپ کریں کے لئے لیکن باتے تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لئے آپ کا بہت بہت دنیاوات موسیقی